جب یہ روح نکلتے نکلتے پیروں کے پنجوں سے تلووں سے نکلتے نکلتے پندلی سے نکلتے نکلتے تمہاری ایڑیوں تک تمہاری پندلیوں تک آتی ہے اور پندلیوں سے نکلتے نکلتے گھڑنوں تک اور گھڑنوں سے نکلتے نکلتے ران تک ران سے نکلتے نکلتے کمر تک اور کمر سے نکلتے ہوئے حلق تک آتی ہے اور جب یہ روح تمہارے نرخرے تک تمہارے حلق تک موج جاتی ہے اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں اس وقت تم روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو آپ کی جماعت کی ایک بڑی شخصیت ہے کٹیار میں رہے ہیں عزیز الرحمن صحف صلفی آج میرے پاس کون آیا ان کے گھر والوں کا ان کے بچوں کا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بولو نہیں پا رہے ہیں آج میں نے دیکھا جو سب سے پہلے مجھے کٹیار لے کے آئے جنہوں نے میرے پرگرام کی یہاں شروعات کرائی پھر وہ ہمارے اٹابہ بھی آئے ہمارے بچے اور فیملی ان کے گھر آئی وہ ہمارے گھر پہنچے لیکن آج جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ پہچان نہیں پا رہے تھے مو کھلا ہے سانس لے رہے ہیں کر رہے ہیں میں نے دو تین مرتبہ سلام کیا آنکھیں ایسے ایسے انہوں نے چلائیں لیکن نہ بول پائے نہ جواب دے پائے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ گھر لے جائیے خدمت کیجئے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان کو شفای کاملہ اور آجلہ تا فرمائے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے سوچئے جو کل انگلی پکڑ کے مجھے لے کے چلتا تھا کڈیار کے جلسوں میں آج وہ اپنے آپ اپنی غلازت اپنی لیڈرین اپنا پشاپ اپنا پائے خانہ بھی صاف کرنے کی پوزیشن نہیں زندگی کیسے کیسے انتہان لیتی ہے اور ہمیں کس موڑ پلاتی ہے کون سوچتا تھا قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے فَلَوْ لَا اِذَابَ لَغَتِلْهُ الْقُومِ جب یہ روح تمہارے نرخرے تک موج جاتی ہے تمہارے حلق تک موج جاتی ہے نیچے سے نکلتے ہوئے اوپر تک آ جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَيْزٍ تَنُزُورُونَ اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ اس وقت سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں تمہارا باپ قریب نہیں ہوتا ہے تمہاری بی بی تمہارے قریب نہیں ہوتی ہے تمہارے یار دوست تمہارے قریب نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ وہ چمت سے تمہیں پانی پلا رہے ہیں اگرچہ وہ اپنے کپڑے سے تمہارا پسینہ ساف کر رہے ہیں اگرچہ وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنَحَنُوا قَرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ اس وقت سب سے زیادہ قریب اگر اس مرنے والے کے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہوتا تو ہم ہوتے ہیں وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی سکت اور طاقت اور پاور نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا ہے بڑی سے بڑی طاقتوں کو بڑے سے بڑے سپر پاور کو سب کو اللہ نے چیلنج کیا ہے فَلَاُلَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے اگر تم کسی کے ماں تحت نہیں ہو اگر تم سب سے بڑی پاور میں ہو سب سے بڑے طاقتور ہو اور تمہارے اوپر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے ترجعونہ اِن كُنْتُمْ صَوْدِقِينَ تو جو روح نکالا ہے فرشتہ ملک الموت اس سے وہ روح چھین کیوں نہیں لیتے ہو اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو اگر تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے تمہارے اوپر کوئی بڑی ذات کی حکومت نہیں ہے تمہارے اوپر اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تم بہت بڑے پاورفل ہو تم سب سے اونچے ہو تم سے اونچا کوئی نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت چکتی شالی ہوں تو تم اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو پھر سے زندگی کیوں نہیں حاصل کر لیتے ہو اس روح کو واپس لے کر اپنے اندر کیوں نہیں ڈال لیتے ہو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم طاقتور نہیں ہو تمہارے اوپر بھی کسی کی حکومت ہے اور اسی کا نام ہے اللہ وہی ہے اس نیل جگت کا سوامی وہی ہے کریٹر آف یونیورس وہی ہے خالق کائنات وہی ہے مالک ارض و سما وہی ہے علا کل شہش قدیر جس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں اور وہ کون ہے جو روح کو چھین سکے اور اپنے اندر واپس کر سکے اگر تم کسی کے زیرے تحت نہیں ہو ماتہت نہیں ہو پاورفل ہو تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر ڈال کے دیکھو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے ہم احساس پیدا کر دیکھ لیجی جانے لینا کتنا آسان ہے فلسطین میں دیکھ لیجیے اسرائیل و فلسطین کی جنگ دیکھ لیجیے ایک باپ کتنی محنت اور مشکت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے ایک ماں کتنے مہینے اپنی اولاد کو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس کو جرم دیتی ہے کتنی مشکل سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور اس کو ایسا پالنے اور پوسنے میں کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں اور کتنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے لیکن بڑی آسانی کے ساتھ ایک چھوڑا سا بم پھینک دو اور لاشوں کے امبار لگا دو منٹوں میں برسوں کی محنتوں کی کمائی اور پرورش کی ہوئی محنت جس کے بلبوتے پر ایک باپ سپنے دیکھتا ہے کہ بڑا ہو کر میرا بیٹا میرے بڑھاپے میں میری لاتھی کا سہارا بنے گا میرا سہارا بنے گا لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اس کی جانوں کو لے لیا جاتا ہے اور برباد کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی کو میرے پیارے پساتھیوں سرہ خور کرو برباد کرنا کتنا آسان ہے اور کسی کو آباد کرنا کتنا مشکل ہم ان چیزوں پر ذرا نظر ڈالیں ان سب مرحلوں سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے ملک الموت کو ہماری اور آپ کی بھی روح نکالنا ہے ہمارے اور آپ کی روح بھی نیچے سے پینچوں سے پیروں سے تلبوں سے نکلتے ہوئے نرخرے تک پہنچے گی آنکھیں پھارتا ہے آدمی اوپر آنکھیں ٹنگی رہ جاتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے آنکھ و ناکھ و کان کے راستے سے اس کی روح نکلتی ہے یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے یہ وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا تھا انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آپ کا حال یہ تھا فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز سے پہلے میرے بھائیو آپ پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے اور پانی کے چھیٹے اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے موت کے لیے بڑی پیچینی آئیں موت کے لیے بڑی تکلیفیں موت کے لیے بڑی پریشانی آئیں حضرت فاطمہ نے جب اپنے باپ کو یہ چیختے ہوئے دیکھا کہ انتا للموتی سکرات موت کے لیے بڑی پیچینی آئیں تو وہ بھی چیخ پڑے واہ کر بابا تو ہائے میرے اپو کی تکلیف ہائے میرے اپو کی پریشانی ہائے میرے اپو کی تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طور سے گزرنا پڑا ہم اور آپ کہاں ہیں کتنی آسانی کے ساتھ انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے کتنی آسانی کے ساتھ کوئی جیسے کچھ ہے ہی نہیں روزانہ ہم مٹھی دیتے ہیں روزانہ قبرستان جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں تو گزرتے ہیں قبرستان کے پاس سے ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں مٹھی بھی دیتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا اصل گھر یہی ہے ہمیں اسی جگہ پرانا ہے ہم سے اور آپ سے تو لاکھ کنا پہتر وہ سکندر بادشاہ تھا جو چھ مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور چھ مہینے جنگل میں ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہنے کبر کے پاس بیٹھ کر ہڈیوں کو اٹھا کر روتا تھا اور کہتا تھا آئے ہڈیو کل تم میرے جیسے تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا وہ یہ کہہ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا جب چھ مہینے وہ حکومت کرتا تھا تو اس کے بعد وہ چھ مہینے جنگل میں بھی رہتا تھا اور کہتا تھا حکومت میں ہم نے بڑے عیش و آرام کیے ہیں بڑے آرام سے ہم نے زندگی گزاری ہے اب اس کو ہم کیسے یاد کریں اس کو ہم کیسے فراموش کریں پھر وہ جنگل میں جاتا تھا اور جنگل میں جا کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا ان ہڈیوں کو دیکھ کر کہتا تھا آئے ہڈیو کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا آئے ہڈیو کل تمہارا حال وہ تھا جو آج میرا ہے اور کل میرا وہ حال ہو جائے گا جو آج تمہارا ہے آئے ہڈیو کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا یہ کہہ کہہ کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا تاکہ جب کل ہم پھر خلافت کی کرسی پر بیٹھیں حکومت چلائیں تو کم سے کم ہم لوگوں کے سامنے عادل کر سکیں اور انصاف کر سکیں کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کسی کی زمین دابتے ہوئے کہ کل ہمیں بھی مرنا ہے کبھی احساس ہوتا ہے غلط فیصلہ کرتے وقت کل ہمیں بھی مرنا ہے کبھی احساس ہوتا ہے طرف داری کرتے وقت فیصلے میں کہ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں کل ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے جبکہ موت کا انکار دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں یا مرنے کے بعد انسان کوئی حیثیت کیا ہوگی اس میں تو اختلاف ہے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا لیکن ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد انسان اپنے عمل کے مطابق دوسرا جرم پائے گا کبھی کتا کبھی بلی کبھی سور کبھی بندر کبھی چھچوندر کبھی چوہا اس کو اس کے عامال کے مطابق یہ اس کو ہوتا رہے گا اس کے جنم ہوتے رہیں گے اور اگر اچھے کرم کیا ہے تو پھر وہ انسان بن کر پیدا ہوگا منشقہ اس کو جنم دیا جائے گا وہ ایک الگ بستا ہے میرے بھائیوں لیکن مانتے وہ بھی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دنیا میں جیسا کیا ہے اس کو اس کا پھل ملنا ہے دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو اس کا انکار کرتا ہو کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں مانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا کسی نہ کسی شکل میں وہ اس کو تسلیم کرتا ہے ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں ہم کیسے فراموش کر جاتے ہیں جب موت کی خبر سنو تو سنیئے میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کتنی آسانی کے ساتھ بھول جاتا ہے اس چیز کو جب موت دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی ایک دعا سکھلائی ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے ہمیں اس مصیبت پر یہ دعا پڑھنا چاہئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بخاری شریف کی حدیث کے اندر کچھ زیادتی بھی ہے اللہم آجرنی فی مصیبتی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں درست دیتے ہوئے اس صحابہ کی میٹنگ میں فرمایا کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا کسی کا کوئی رشتے دار فوت ہو جائے جب کسی کے انتقال کی خبر سنو یا کوئی مصیبت کسی کی اوپر آئے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم آجرنی فی مصیبتی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہی کے لئے اللہی کی طرف سے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ہم سب کو اللہی کی طرف لٹ کر جانا ہے اس کے بعد دعا کے جملوں پر غور کیجئے گا اللہم آجرنی فی مصیبتی اے اللہ جو میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس میں مجھے بہتر عجر اتا فرما اس میں مجھے بہترین بدل اتا فرما وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور مجھے اس سے بہتر بدل اتا فرما اس سے اچھا بدل مجھے اتا فرما حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے نبی آکرم سے سنا پھر وہ اپنے گھر آئے ام سلمہ اس حدیث کی رابیاں ہیں فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جب میرے گھر پہ آئے تو انہوں نے مجھے بھی یہ دعا بتائی کہا کہ آئے ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے سب کے سامنے ایک دعا پڑھ کے بتائی ہے وہ دعا یہ ہے کہ جب کسی کی اوپر کوئی مسئیبت آ جائے مسئیبت ٹوٹ پڑے تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم آجرنی فی مسئیبتی وَخْلِفْ لِخَيْرَمْ مِنْحَا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے جب مجھے یہ دعا بتلائی تو یہ دعا میں نے یاد کر لی اب دیکھئے دعا کا اثر کیا ہوتا ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا یہ دعا میں نے یاد کر لی پھر کسی حادثے میں کچھ سالوں کے بعد پھر کسی حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کی خبر جب امیہ سلمہ کو پتا چلی ان کے کانوں تک خبر آئی کہ آپ کے شوہر ابو سلمہ انتقال فرما گئے تو حضرت امیہ سلمہ نے یہی دعا پڑی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم آجرنی فی مصیبتی وَقْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا امیہ سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال میرے لئے پہاڑ بن کر گزرا میں ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی رہتی تھی اور جب بھی مجھے ان کی عاد آتی تھی تو میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم آجرنی فی مصیبتی وَقْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا کبھی کبھی میں سوچتی تھی یہ کیسی دعا ہے جس میں اللہ تعالی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر اتا فرما وَقْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا اور مجھے بہترین بدل اتا فرما مجھے اس سے بہتر اتا فرما جو تُو نے مجھ سے چھینائے بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے ہیں جب شور کرے گا تب دیکھا جائے گا تو امی سلمہ کہتی ہے کہ مجھے عجیب لگتا تھا یہ دعا عجیب ہے اور میں یہ دعا کرتی تھی وَقْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر تو مجھے اتا فرما ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں یہ کہوں کہ جو کھویا ہے جو چھینائے تو نے اس سے بہتر تو مجھے دے دے بھلا میرے شوہر ابو سلمہ سے زیادہ بہتر میرے لئے کون ہو سکتا ہے کہتی ہیں کہ میں سوچتی ضرور تھی لیکن یہ دعا پڑتی رہی اس لیے کہ یہ دعا نبی اکرم نے مجھے سکلائی مجھے بتلائی تھی تو میرے شوہر نے مجھے بتلائی میں یہ دعا براپر پڑتی رہی جب میری عدد ختم ہو گئی شوہر کے انتقال کے بعد جو بی بی عدد گزارتی ہے چار مہینہ دس دن جب میری عدد ختم ہو گئی چار مہینے دس دن جب پورے گزر گئے تو اس کے ایک دو دن کے بعد جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے دروازے کو دستک دی میں اس وقت ایک چملے کو دباقت دے رہی تھی میں اس وقت ایک خال کو ایک چملے کو دباقت دے رہی تھی میں نے دروازہ کھولا کیا دیتی ہوں سامنے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میں نے ان کو انہوں نے سلام کیا گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور میں نے ان کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لے آئے تو میرے پاس ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس پر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیدر کا چملے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے وہ تکیہ اٹھا کر اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ کو دے دیا آپ اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا آئے امی سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تم اب اکیلی کیا کروگی تمہاری عدد پوری ہو چکی ہے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے نکاح کا پیغام دیا حضرت امی سلمہ کا جواب سنو حضرت امی سلمہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی ایسی کون بدنصیب عورت ہوگی جو آپ سے نکاح کرنے کی خواہش نہ کرتی ہو اور آپ پیغام دیں اور وہ انکار کر دیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں آپ نے کہا کیا امی سلمہ کہتی ہے پہلی دکت میرے ساتھی ہے کہ میں بڑی غیرت مند عورت ہوں میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں آپ کی اور بھی بیویاں ہیں میں بھی آپ کی بیوی بن کر جب آپ کے پاس آؤں گی کبھی کبھی اس کہاں سنی ہو جائے گی پھر میں سوکنوں کی بحث و تقرار سننے کی عادی نہیں میں بڑی غیرت مند عورت ہوں میں سوکنوں کی تقرار اور سوکنوں کو میں برداشت نہیں کر سکتی آپ نے کہا اور کچھ کہاں ہاں اے اللہ کے نبی میری دوسری دلتی ہے کہ شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کو کروز کر چکی ہوں یعنی میری عمر شادی کی عمر کو کروز کر چکی ہے یعنی شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کی اور بچوں کو جنم دینے کی اب صلاحیت میرے اندر نہیں رہ گئی میں عمر کے اس حصے کو کروز کر چکی ہوں کہ آپ کو میں خاتم خواہ پورا کا پورا فائدہ آپ حاصل کر سکیں مجھ سے آپ نے کہا اور کچھ حضرت امی سلمہ کہتی ہے ہاں تیسری پریشانی تیسری دقتی ہے کہ ابو سلمہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت میرے ذمہ ہے میں ان بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی ہوں یعنی بچوں کی پربرش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے لہٰذا میں ان بچوں کو اپنے سے جدہ نہیں کر سکتی ہوں اپنے سے الگ نہیں کر سکتی ہوں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا آئے امی سلمہ میں جانتا ہوں تم غیرت مند ہو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں صبر کی توفیق لے گا اور یہ غیرت جو سوکنوں کے تعلق سے تمہارے اندر ہے وہ غیرت ختم ہو جائے گی رہی دوسری پریشانی رہی دوسری دکت تو سنو اگر شادی کی اس عمر کو تم کروس کر چکی ہو تم میں بھی کروس کر چکا ہوں یعنی جس بڑھاپے میں تم ہو اسی بڑھاپے میں میں بھی داخل ہوں اس لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ تم اولاد جنم نہیں دے سکتی ہو بچے پیدا نہیں کر سکتی ہو کوئی بات نہیں اب رہی تیسری پریشانی جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے ان بچوں کی کفالت میری ذمہ داری ہوگی ان بچوں کی دیکھ ریک کو میں کروں گا ان بچوں کی سرپرستی میرے ذمہ ہوگی اس کے بعد امی سلمہ تیار ہو گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح امی سلمہ کے ساتھ ہو گیا آپ کی جو بیویاں ہیں ان بیویوں میں امی سلمہ بھی آپ کی ایک بیوی تھی میرے بھائیوں پھر امی سلمہ جب اس دعا کو یاد کرتی اور اس دعا پر سوچتی اس دعا کو پڑتی تو ان کو آتا یہ واقعی دعا کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہم کو ہمارے شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیئے ہیں یہ دعا کا اثر ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئیبت آئے آپ دعا پڑھئے اللہم آجرنی فی مسئیبتی وخلف لخیرم منہ بڑی فریشانی اور دکت تو یہ ہے کہ ہم دعا پڑھنا نہیں جانتے ہیں بڑی دکت تو یہ ہے کہ ہم نے دعا کو محدود کر دیا ہے اور برابر بس کے بس ابھی تک یہی چلے آ رہے ہیں فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کے نا جائز فرض نماز کے بعد دعا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے امام کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے قبرستان میں دعا پڑھنا چاہیے بس یہی چیزیں ہمارے ہاں چلی آ رہے ہی رہ دے کر پچیس سال سے میں تقریر کر رہا ہوں تقریباً تقریباً ہر جلسے میں یہی سوال آقا ہے یہی پوچھا جاتا ہے اور پچیس سال ہو گئے آج تک بیہار والوں کی کھوپڑی میں سوال بیٹھا نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے امام کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ نہیں آج تک وہ سوال دعا میرے بھائیو یہ بھی ایک دعا ہے بتائیے اس مصیبت میں کسی کے انتقال کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے ہیں انہا لیلہ تو سب نے پڑھا ہوگا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجع لیکن یہ دعا اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لو آگے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے اللہ ما شاء اللہ جو سنا سکیں ایک چکڑا ہے ایک چکڑا یاد کرنے میں پانچ منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو لیکن نہیں یاد کرے گا میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ دعا کے کیا اثرات انسانی زندگی پر پڑھتے ہیں حضرت امی سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں یہ دعا کرتی تھی تو سوچتی تھی بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جو کھویا ہے مہنین ابو سلمہ اور اس سے بہتر مجھے مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جب اللہ کی رسول سے نکاح ہو گیا تو کہتی ہیں واقعی دعا کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بیوی بنا دیا اور محمد رسول اللہ کو میرا شوہر بنا دیا یہاں سے ہم سوچیں دعا کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پھر ہوگا مولانا صاحب آپ تو دعا کرنے کو بول رہے ہیں اور پھر منع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ پھر وہی سمجھنے کی کوشش کریئے جہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہاں وہ دعا پڑھیے آپ کو کوئی نہیں رکھتا ہے تو دعا کی اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر اس لیے میرے بھائیوں پھر میں کہتا ہوں کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو جو ہر وقت ہمارے اور آپ کی پیچھے پڑھی ہوئی ہے قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقی کم جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اے نبی فرما دو اے محمد و رسول اللہ آپ کہہ دو ان الموت اللذی تفرون منہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو بھاگو کتنا بھاگ ہوگے اچانک ہارڈ اڈریک پڑھا بھاگے ہاسپیٹل رکھ دیا گیا وینٹی لیٹر پر ہو رہی بائی پاس سرجری ڈالا جا رہا ہے چھلا بچ گئے پھر کچھ ہوا پھر بھاگ رہے بھاگنے کی کئی شکلیں ہیں ابھی دیکھا آپ نے ایک آدمی نے اپنے ہارڈ کا آپریشن کرایا تھا کوئیت میں اسی سال کا بزرگ کوئیت میں آپریشن کرایا اس نے اور آپریشن کرانے کے بعد اس کو بل دے دیا گیا دس لاکھ روپے کا انڈین کرنسی کے لحاظ سے دس لاکھ روپے کا بل وہ انڈیا گھر رہنے والا تھا بزرگ بل دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے اور رو دیا ڈاکٹروں نے اس سے کہا کیا بات ہے بھئی زیادہ ہے چھوڑو آٹھ لاکھ دے دو اس کے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا چھوڑو لاشٹ بات سات لاکھ دے دو جاؤ اس نے کہا نہیں صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے بل دس لاکھ کا دے دیا جب میں کوئیت میں آپریشن کرا سکتا ہوں تو دس کا میں پندرہ لاکھ بھی دے سکتا ہوں آپ کو آپ دس کا ساتھ کر رہے ہیں آپ کی مرضی میں دس کا پندرہ بھی دے سکتا ہوں میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے لیکن میرے آپ کو میں آسو صرف اس لیے آئے کہ اچانک میرے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہارڈ میں اور آپ نے آپریشن گھوشت کر دیا اور آپریشن کر کے مجھے دس لاکھ روپے کا میرے ہاتھ میں بل پکلا دیا آپ نے میرے ہارڈ کو دس منٹ کے لیے سبھالا آپریشن کر کے دس لاکھ کا ہارڈ دس لاکھ کا بل بل میرے ہاتھ میں دے دیا میں اس رب کا کیسے شکریہ دا کروں جو اسی سال تک میرے بل کی حفاظت کرتا رہا میرے ہارڈ کو سبھالے رکھا میرے ہارڈ کی حفاظت کرتا رہا اور آج تک اس نے اپنا کوئی بل مجھے نہیں دیا کہ ایک اتنا بل ہمیں دو اتنا یہ دو اتنا وہ دو آج تک میرے رب نے مجھ سے بل نہیں مانگا اور افسوس اس بات کا کہ میری پوری زندگی اسی کی نافرمانی بھی گزر گئی افسوس اس بات کہہ کہ میری پوری زندگی اسی کی ناشکری بھی گزر گئی آج آپ نے دس منٹ کے لیے میرے ہارڈ کیا سبھال لیا کہ اتنا بڑا بل آپ نے میرے ہاتھ میں دے دیا اور جس نے اسی سال تک میرے ہارڈ کو سبھالا غور کرو یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں گھس جائیں اور عبرت لیں عبرت لیں مثالوں سے بھی عبرت لی آتی ہے حمید الدین کا نام سنا ہوگا آپ نے کیج اور مروان کا حکمرہ گزرا ہے اکیس سال تک حکمرانی کی ہے اکیس سال تک حمید الدین نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد حمید الدین کو حکمرہ بنایا گیا اکیس سال تک حکمرانی کی ہے جس شہر کی اندر وہ حکمرانی کیا کرتا تھا اس کے بیچ و بیچ میں اس کا ایک باغ تھا ایک گارڈن تھا جہاں وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اور اس کی ایک لونڈی تھی خادمہ جو اس کے لیے بستر بچھایا کرتی تھی اس کو معلوم تھا کہ میرے مالک حمید الدین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے وہ بستر بستر لگا گیا کرتی تھی اور اس باغ میں پانی وانی مارا کرتی تھی اس باغ کی دیکھ ڈال کیا کرتی تھی اس کی لونڈی خانمنوں کے لیے بس باغ کی شکل نہیں